اگر کیا ہو جب ایک بہت زیادہ خوفناک شیطان ایک پریگنٹ یعنی کی گروتی عورت کے سامنے ایک عجیب و غریب اور گھنانا سودا لے کر آ جائے تھے نمشکار دوستو بلیڈی صد کے آج کے اس دل دل آ دینے والے بہت خوفناک اپیسوڈ میں میں آپ سبھی لوگ کے سامنے اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے پریوار کی ایسی عجیب و غریب کہانی لے کر آ گیا ہوں جسے سننے کے بعد آپ لوگ کو دیانے لگے گی اس کے اوپر جس کے ساتھ یہ ساری گھٹنا ہوئی تھی دراصل یہ گھٹنا سن 2012 سے 2013 کے بیچ کی ہے اس پریوار میں ایک ماں اور اس کے دو بیٹے رہا کرتے تھے دونوں بیٹے میچور تھے جاپ کرتے تھے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ماں سوستی ہے کہ میں اپنے بڑے بیٹے کی شادی کراتی ہوں بڑے بیٹے کی شادی ہوتی ہے اور اسے کو کچھ ہی ٹائم بات چھوٹے بیٹے کی بھی شادی ہو جاتی ہے اب پریوار بڑا ہو چکا تھا ان کو کمائی زیادہ کرنا تھا جس کے اس کوپ ان کو بڑے شہر میں ملتے ہیں یہ لوگ اس چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر ایک بڑے سے شہر میں آ جاتے ہیں بڑے سے شہر میں اس بڑے سے شہر میں ان لوگ کو ایک گھر ملتا ہے یہ گھر خافی سستہ انہیں رینٹ پر مل گیا تھا یہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایک اچھے خاصے شہر میں اس طرح کا رینٹ ملنا لگ بھاکہ impossible سا لگ رہا تھا لیکن ہمیں مل چکا ہے اور اتنا اچھا گھر اب تک خالی کیسے تھا سب حیران تھے گھر بڑا تھا سب لوگ ارام سے رہنے لگتے ہیں ایک دن کی بات ہے جو بڑی بہو تھی وہ اپنے روم میں سو ہی رہی تھی اپنے پتی کے ساتھ کی اچانک سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اسے پیاس لگی ہوئی تھی پانی پینا تھا بیڈ کے پاس جو گلاس رکھی ہوئی تھی پانی کی وہ بھی خالی تھی بوٹ کر بڑھ جاتی ہے آگے کی طرف دراصل ان کے بیڈ روم میں ایک چھوٹا سا فریج تھا وہ فریج کی طرف بڑھتی ہے جیسے فریج کھول کے پانی کی بوٹل نکال کے پی ہی رہی تھی کہ اچانک سے اس کی نظر اس کے ایکزیکٹلی سامنے والی کھڑکی پر پڑھتی ہے وہ کھڑکی سے ان کا بہار والا ایک واش روم دکھائی دیتا تھا یہ واش روم کو وہ لوگ یوز کرتے تھے گرمیوں کے ٹائم میں جنہا سال ان کے بیڈ روم سے ایک وینڈو لگی ہوئی تھی جس وینڈو سے ویو ملتا تھا ان کے ایک آنگن کا اور اسی آنگن میں لگا ہوا تھا ان کے ایک باتھ روم اس کی نظر اسی باتھ روم پر پڑھتی ہے اس باتھ روم میں بھی ایک وینڈو جیسی بنی ہوئی تھی مطلب ایک روشندان ہوتا ہے نا وہ اس روشندان میں اس کی نظر پڑھتی ہے یہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے یہ آدمی نے سفید رنگ کے کپڑے پہنا ہوا ہے چٹک سفید رنگ کے اور اس کے بہت لمبے لمبے بال ہے لیکن میں نحران ہونے والی بات یہ تھی کہ روشندان کافی ہائٹ میں تھا زمین سے تقریباً آٹھ فٹ کی ہائٹ میں بنا ہوا تھا یہ روشندان یہ چھوٹی سی کھڑکی کیسے کوئی آدمی وہاں پر دکھائی دے رہا ہے آٹھ فٹ کی اچائی میں کوئی انسان کیسے دکھائی دے سکتا ہے وہ ڈر جاتی ہے در کے مارے اپنی آنکھیں ترن بند کر لیتی ہے دھیرے سے آنکھ واپس کھلتی ہے اور وہاں ہی پر دیکھنا چاہ رہی تھی لیکن وہاں پر کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے یہ گھبرا جاتی ہے درتے ہوئے اپنے پتی کے پاس جاتی ہے پتی کو جنجوڑ کے اٹھاتی ہے کہ دیکھو مجھے وہاں پر کوئی دکھائی دیا پتی ترنٹ اٹھ کر دیکھتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا یہ اس پریوار کا پہلا کیس تھا جو کی ایسا عجیب و گریب اور بھوتیا ثابت ہوا دھیرے دھیرے کر کے سب ہی لوگ کے ساتھ اسی طرح کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئے کبھی گھر پر کوئی ہوتا بھی نہیں تھا تو ایسا لگتا تھا ہم لوگ ابھی تھوڑے دیر پہلے گھر سے گئے تھے واپس لوٹ کے آئے ہیں لیکن ہمارے جانے کے بعد گھر پر کوئی آیا ہے جبکہ گھر میں آنے کا کوئی سورس ہی نہیں تھا ایک ہی دروازہ تھا کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم رات کے سمیں سور رہے ہیں اور اچانک سے جو اوپر والا فلور ہے وہاں پر کوئی دوڑ رہا ہے فرنیچر سرکار رہا ہے لیکن اوپر والے فلور میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم نے آج ہی تو پانی کی ٹنکی فل بھرے تھے جو کہ اچھے خاصے بڑی زیادہ لیٹر کی پانی کی ٹنکی تھی وہاں شام تک ختم کیسے ہو سکتی ہے پانی اپنے اب ختم ہو جا رہا تھا کبھی کبھی نلوں سے کالے رنگ کا پانی نکل رہا تھا کبھی کبھی سوتے سمیں لوگ بھدے گھٹیاں دھنونے سپنے آ رہے تھے کبھی اوپر سے کسی کی موجودگی کبھی اگلے روم میں کسی کی موجودگی کبھی کسی کی جہل پہل سی فیل ہونا یہ اب ان کے گھر میں بہت ہی زیادہ نورمل ہو چکا تھا کچھ دن بعد یہ جو لڑکی تھی جس کا نام پریتی تھا پریتی کی جو دیورانی تھی وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے اب جیسے ہی پریگنٹ ہوتی ہے تو آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے گھر پر آتے ہیں دروازہ نوک ہوتا ہے یہ دروازہ کھولتے تو حیران کہ رہاں 6-7 لوگ محلے والے ایسے کیسے آ گئے محلے والے زیادہ بات نہ کرتے ہو ان سے کہتے ہیں کہ دیکھئے آپ ایک چیز کا دھیان رکھنا یہ لڑکی پریگنٹ ہو گئی ہے اس کی دلیوری یہاں پر مت ہونے دینا ان کی اس عجیب و گریب بات سے پورے پریوار والے حیران ہو گئے کہ ایسی کیوں بات کر رہی ہے کیونکہ دلیوری کو لے کر ایک پریگنٹ عورت کو لے کر گھر والے بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں پروٹیکٹیو ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں نے ایسی عجیب و گریب بات کیے تھے یہ لوگ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ بہر والوں نے ایسا کیوں بولے لیکن بہر والوں نے کچھ صحیح جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلتے بن رہے اب کیا ہوتا ہے کچھ ہی دن بعد ایک دن جو دیورانی تھی اس کی پریگننسی کو پانچ مہنے ہی بیتے تھے یہ اپنے بیڈ روم میں سو رہی تھی ان کا جو بیڈ روم تھا یہ تھوڑا ایک سٹور روم کے ساتھ کمبائن تھا بیڈ میں لیٹے لیٹے اس کو ایک ڈرم دکھائی دیتا تھا جو کی ڈرم میں یہ لوگ گہوں بھر کے رکھتے تھے چانک سے وہ رات میں سو ہی رہی تھی ان کے جو پتی تھے مطلب جیٹانی کے جو دیور تھے مطلب جو پریگننٹ لڑکی تھے ان کے جو ہزبینڈ تھے وہ جاپ سے لیٹ آتے تھے تو ان کے لیٹ آنے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کی نین لگ جاتی تھی یہ سو ہی رہی تھی چانک سے ان کو بھی پیاس لگتے ہیں یہ اپنی آنکھیں کھولتی ہیں آنکھیں کھولتی ہیں تو ایکزیکٹلی ان کے آنکھوں کے سامنے وہ ڈرم دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر یہ بہت زیادہ چوک جاتی ہے ان کے سامنے والے ڈرم میں ایک سفید رنگ کے کپڑے پہنا ہوا ایک لمبے بال لیا ہوا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ایک ٹک لگائے گھور گھور کر اسے دیکھ رہے تھا یہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اپنی آنکھیں بند کے چکتی ہے زور سے واپس سے آنکھ کھولتی ہے تو کوئی نہیں تھا گھر کے سارے لوگ بھاگ کر اس کے پاس آ چکے تھے درج ہاتی ہے کہ ابھی ابھی مجھے کیا دکھائی دیا اپنی جیٹھانی کو ساری بات بتاتی ہے جیٹھانی بھی سنتی ہے مان جاتی ہے کہ جیٹھانی نے بھی ابھی کچھ سمیہ پہلے ہی واتروں والے سین میں اسی طرح کا حولیہ والا آدمی دیکھا تھا جیٹھانی سوچتی ہے کہ میٹر تھوڑا عجیب ہے اس کے بارے میں ہمیں گہن ویچار کرنا چاہیے سبھی لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے روم کیا کریں گے چھوڑ کے گھر اتنا سستہ تو ملے گا نہیں یہی رہتے ہیں کچھ پریشانی تھوڑی ہو اور یہ سب دکھائی ہی دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے من کا وہم بھی ہو کئی بار ہمارا دماغ در کے مارے illusion پیدا کرنے لگتا ہے شاید یہ اسی کا نتیجہ گھر والے ایسی ایسی چیز کو experience بھی کر رہے تھے اور ignore بھی کیے چلے جا رہے تھے اب ایک دن کی بات ہے دیورانی پھر سے سو رہی تھی pregnancy کو آٹھ مہنے ہوئے تھے اچانک سے ان کی نین لگی تھی پتی پھر سے نہیں تھی ان کے انہیں فیل ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کوئی بڑے پیار سے انگلی سہلا رہا ہے اس طرح سے اس طرح سے وہ سوستی ہے کہ میرے پتی ہی آئے ہوئے اس طرح کا مزاک کر رہے ہیں جیسے ہی آنکھ کھولتی ہے سامنے کسی اور کو نہیں باتی ہے یہ منظر سے اس کا دل دہل اٹھتا ہے جھڑکے سے اٹھتی ہے گھبراتے ہوئے اپنے آپ کو سمالتے ہوئے جھٹانی کے پاس جاتی ہے اور پھر صحیح بات بتاتی ہے جھٹانی بھولتی ہے کہ نہیں فکر مت کر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب pregnant کوئی ہوتا ہے ہارمونل چینجرز کی وجہ سے کئی بار الگ الگ طرح کے بہیویئر یا پھر الگ الگ طرح کی سوچ یا پھر الگ الگ طرح کے کئی بار illusions دماغ میں آتے ہیں یہ بات جھٹانی بتاتی ہے یہ سوستی ہے صحیح بات ہے جھٹانی پھر سے کہتی ہے کہ دیکھ گھبرانے ہلے کوئی بات نہیں ہے جب تک دیورجیں نہیں آتے تم سو جاؤ ہمارے ساتھ سو جاؤ بولتی ہے ٹھیک ہے سو جاتی ہو اب یہ سونے چلی جاتی ہے اب لگ باگ ایک گھنٹے ان کی نیند کو بیٹے ہی تھے کہ ان کے دیورجیں آتے ہیں نشے میں تھے نشے میں آتے ہیں زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے ہیں اپنے روم میں اپنے بیڈ میں لیٹتے سے ہی سو جاتے ہیں ادھر پہ ان کی پتنی جو کی پریگننٹ تھی ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے پتی دیو آگا ہے وہ بھی اٹھ کے جاتی ہے اپنے کمرے میں اور ان کے باجوں میں لیٹ جاتی ہے اب صبح کا وقت ہوتا ہے جو پریگننٹ لڑکی تھی ان کی نیند کھلتی ہے اپنا ہاتھ ایسے باجوں میں رکھتی ہے کہ باجوں والا جو ان کا space تھا اور ان کے پتی کے بیچ والا جو space تھا مطلب وہ گیلا گیلا سا محسوس ہوتا ہے ترانت جھٹکے سے آنکھ کھولتی ہے ہاتھ لہا کے پروپر دیکھتی ہے تو پورا بیڈ گیلا ہو چکا تھا ان دونوں کے بیچ کا جو space تھا یہ بہت زیادہ چوک جاتی ہے کیونکہ یہ گیلا پن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کسی نے ٹائلٹ کیا یہ عجیب سی گھن کھاتی ہے چلا کے گھر والوں کو بلاتی ہے یہاں پہ پتی دیو کی بھی نیند کھلتی ہے سب ہی لوگ ان کے پتی دیو کی اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ تم پی کے آیا تھے تم نے یہ کام کیے ہوگے سب لوگ انہیں ڈاٹتے بھی لیکن وہ کہے جا رہے تھے کہ نہیں ہے ہم نے نہیں کیے ہم نے نہیں کیے پتہ نہیں یہ کیسے possible ہو سکتا ہے لوگ سنے نہیں لوگوں نے بولے کہ نہیں آپ نے ہی کیوں سوال ہی نہیں اٹھتا اور کون کرے گا یہ لوگ گدہ اٹھا کے سوچتے ہیں ہم باہر سکھا دیں گے جیسے ہی گدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ کیا پاتے ہیں کہ گدے کے نیچے یعنی کہ فرش میں بھی پورا گیلا پن برا ہوا ہے مطلب جو اوپر سے گیلا پن تھا گدے میں وہ تو تھا ہی نیچے طرف وہ گیلا پن آ گیا تھا لیکن فرش میں بھی پورا گیلا 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 ہو چکا تھا مطلب ایسا لگ رہا تھا کسی نے اوپر سے ٹائلٹ کیا ہے تو وہ گدے کو پار کر کے نیچے فرش کو بھی گیلا کر دیا اور بہت سارا پی ایک کام کوئی انسان کا تو ہو نہیں سکتا لوجیکل بات ہے سب کو سمجھ میں آتا ہے سب ہی انسان ہے یہ کام کسی انسان کا نہیں تھا سب کے سامدھے کلیور ہو گیا لوگ سوچے کہ یہ بڑا میٹر ہے کیونکہ اب یہ آٹھ مہینے کی پریگنٹ ہو چکی ہے یہ بڑی پریشانی ثابت ہو سکتی ہے اب کیا تھا کہ جو کی یہ دونوں لڑکوں کی ماں تھی ان کے شریر میں کوئی ایک بابا آتے تھے ہوتا ہے نا کہ کسی کے شریر میں ماتا آتی ہے کسی کے شریر میں کچھ آتے ہیں ان کے شریر میں بابا آتے تھے ان لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں اور ڈسکس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ماں سے ہی یہ سارے سوال کرتے ہیں ان کی بیٹھک کرائی جاتی ہے ان کے شریر پر اسی طرح سے وہ بابا آتے ہیں اور جب بابا سے بات چیت ہوتی ہے تو ان کے سامنے یہ کلیر ہوتا ہے کہ ان کے پریوار کے اوپر ہے ایک جنات کی نظر جو کی ان سے کچھ چاہ رہا تھا اب کیا چاہ رہا تھا یہ بات وہ بابا جاننے کی بہت کوشش کی لیکن وہ جنات نے کچھ نہیں بتایا آخر کار ان کی ماں کے شریر میں وہ جنات نے پرویش کیا وہ پوری طرح سے پوزیسٹ کی طرح بیہیو کر رہی تھی ان سے بات چیت شروع ہوئی تو جواب میں انہوں نے بتایا مطلب اب وہ ماں نہیں وہ جنات کہہ رہا تھا جنات کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے دونوں بھائی بہت ڈرے ہوئے تھے بولتے کیا چاہیے بولتے پہلے وعدہ کرو تب ہی میں بتاؤں گا اور مجھے ملے گا تب ہی میں آسے جاؤں گا ورنہ نہیں جانے والا سب کچھ بڑباد کر کے رکھ دوں گا اب یہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دیں گے لیکن جو ہماری دینے کی شکتی ہوگی یتھا شکتی جو ہوگی ہم وہی دیں گے وہ بولتے ہیں نہیں دینا تو پڑے گا وہ بولتے ہیں کہ ہم دیں گے لیکن ہم بول رہا ہے نا کہ جو یتھا شکتی ہوگی وہی دے پائیں گے جنات کہتا ہے کہ مجھے ایک تازہ بچہ چاہیے سن کے سب پریوار والے دم چونک جاتے ہیں تازہ بچہ یہ کس طرح کے ورڈز تھے یہ کس طرح کے سینٹنس تھے تازہ بچہ جسے کوئی خانہ تھا یہ لوگ سن کے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں بولتے ہیں کہ آپ کیسی بات کرو بولتا ہے ہاں مجھے میرے پاس ایک بچہ چاہیے جو ابھی اس عورت کی کوک میں پل رہا ہے جیسے یہ بات یہ لوگ سنتے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اب اچانک سے بس یہی بات وہ کہتا ہے اور بولتا ہے کہ بتاؤ دینا ہے کی نہیں جواب میں دونوں بھائی کہتے ہیں کہ ایسے کیسے دے دیں گے بولتے ہیں کہ تم نے دینا پڑے گا تم نے وعدہ کیا تھا پھر یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بولے تھے یتھا شکتی ہوگی تو ہی دے پائیں گے ہم نہیں دے سکتے وہ بہت زیادہ گصہ کرتا ہے کچھ سمان رکھا ہوا تھا اٹھا کے توڑ پھوڑ کرتا ہے اپنے شر کو دیوال ایوار میں مارتا ہے اور اچانک سے وہ چلے جاتا ہے اب واپس سے ان کی ماں کے شریر میں وہ بابا پرویش کرتے ہیں وہ بابا بتاتے ہیں کہ دیکھو ان سے بچنا ہے تو آپ لوگ کو جلد سے جلد یہ گھر کھالی کرنا پڑے گا جتنی جلدی ہو سکے اس گھر میں بہت ہی بری نظر لگی ہوئی ہے وہ لوگ بینا کوئی دیری کیے جب جیسے ہی ایک گھنٹے کے اندر سب کچھ نورمل ہوتا ہے وہ اپنے سمان اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں وہ پوری رات گرووار کی رات تھی یہ پوری رات وہاں پر ہوتل میں بتاتے ہیں گرووار کو بتاتے ہیں شکروار کو بتاتے ہیں اور شنیوار کو آتے ہیں پورا سمان اپنا لیتے ہیں اور نئے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں یہ گھر ان کا لگ بک تھائی کلومیٹر دوری پر تھا اس پورانے گھر سے اب یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ تو ہو گئے لیکن ان کے من میں کیوری سٹی تھی جاننے کی آخر کیا تھا اس گھر میں کس بات کی بری نظر لگی ہوئی تھی وہ لوگ محلے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ لوگ آیا تھے جب یہ پریگنٹ تھی کیا بول رہے تھے کیا ہوا ہے اس گھر میں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ دراصل آسے دو سال پہلے اس گھر میں بہت ہی گھنونی حرکتیں ہوئی تھی کچھ عجیب اور گریب کارنامے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس گھر میں موجود جتنے بھی لوگ تھے ان سبھی لوگ کی مرتی ہو گئی تھی یہ مرتی ہو کیسے ہوئی تھی یہ آج تک کسی کو نہیں پتا چل پایا پولیس والوں نے کافی جاج کرنے کی کوشش کی لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کچھ سمیہ بعد یہ چیز کلیر ہوئی کہ اس گھر میں کالا جادو کیا جاتا تھا اور پھر سب لوگ مرے ہوئے پائے گئے ان کے بعد دو سال تک یہ گھر کھالی رہا اور دو سال بعد آپ لوگوں نے اس گھر کو لیا اس لیے شاید آپ لوگ کو یہ گھر بہت ہی کم رینڈ پر ملیا آپ سے پہلے کچھ ٹائم پہلے مطلب لگ بھگ ایک دو ہفتے پہلے یہاں پر کچھ بیچلرز رہا کرتے تھے جن بیچلرز کے ساتھ بھی ایسی عجیب و گریب گھٹنائے ہوتی تھی جیسے ان کا سوتے سوتے بیٹ سرک جاتا تھا وہ لوگ جھٹکے سے بیٹ سے گر جاتے تھے اچانک سے انہیں گندی گندی چوٹا جاتی تھی بہت بورے بورے ان کے ساتھ کام ہوتے تھے وہ لوگ انہیں ایک ہفتے میں گھر کھالی کر دیتے ان کے بعد جس طورن آپ لوگ آئے تھے اس لیے ہم لوگ آپ لوگ کو سلا دینے کے لئے ہاں پر آئے تھے وہ لوگ کے جان میں جان آتی ہے بھگوان کا شکریادہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قسمت سے گھر کو کھالی کر دیئے وہ لوگوں نے گھر کو کھالی تو کر دیئے کچھ سمیہ بعد نئے گھر میں ان کی دیورانی کی بچی پیدا ہوتی ہے جو بچی بہت خوبصورت ڈال جیسے دکھائی دیتی آج اس بچی کی عمرت نو دس سال ہو چکی ہے کچھ سمیہ بعد ان لوگوں نے پتا کیے کہ اس گھر میں کوئی رہ رہا ہے کی نہیں لیکن پتا چلا کہ اس گھر میں اب کوئی بھی نہیں رہتا ہے کوئی بھی نہیں رہتا ہے یہ گھر پورا سنسان خندر کی جیسا ہو چکا ہے ان لوگ کے رہنے کے بعد ان لوگ کے جانے کے بعد کچھ لوگ آیا ہے دو تین پریبار والے آیا ہے جو اسی طرح سے دس دن پندرہ دن میں خالی کر کے چلے گا اس کے بعد کوئی نہیں پورا گھر خندر مطلب اس گھر نے کچھ ایسا دیکھا تھا اس گھر میں کچھ ایسا ہوا تھا جو کیول اور کیول اس گھر کی ہی دیوارے جانتی ہے کوئی اور جاننے کی عوقات نہیں رکھتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو بتائی ہوئی کہانیات سمجھ میں آئی ہوگی اور شاید سیکھ ضرور ملی ہوگی کیا سیکھ ملی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اب تک اس ویڈیو کو دیکھے ہیں تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگ آن دا کے آل کے اوپشن میں کلک کرنا کیسی طرح کے حیران کر دینے خوفناک ویڈیوز آپ لوگ کے سامنے ریگلر لے کے آتے رہتا ہو انسا کے لنک اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس میں کلک کر کے ڈیریکٹ لیمہ پر پہنچ جائے گا چلیے کل پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے بہت بہت دھانیواد آپ کا دن شبہ